موسیقی 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 تم میں سے کوئی ہے تو اس کی زمانت لے دے کہ یہاں سے واپس جائے اور واپس آ جائے لوگوں کے مجمع پر خاموشی تاری ہوتی ہے حضرت عمر دوبارہ پوچھتے ہیں خاموشی موجود ہے تیسری بات پوچھتے ہیں تو حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں عمر میں زمانت لے کے لیے تیار ہوں حضرت عمر کہتے ہیں آپ رسول اللہ کے ذریعے قدر صاحبیوں میں شامل ہیں آپ اس پر کو جانتے ہیں جس کی زمانت لینے کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اس مجمع کو مخاطر کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کی زمانت لے دے اس مجمع کا شریف میں بھی تھا لہذا میں کھڑا ہو گیا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں آپ سوچ لیجئے حضرت عبوزر غفاری کہتے ہیں میں سوچ چکا ہوں میں اس کی زمانت لیتا ہوں وہ کھڑا کی زمانت دی جاتی ہے تیر آخاب غروب دے ہوتے ہیں تیر سے آخاب غروب سے پہلے مناتی کی جاتی ہے وہ آدمی جا چکا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جس سے قصاص لے رہا ہے وہ بھی موجود ہے وقت کے خلیفہ بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہیں سورج غروب ہونے کو ہے جس کی زمانت لی گئی وہ واپس نہیں آیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا آپ سوچ لیجئے دیکھئے سورج غروب ہونے کو ہے لیکن وہ آدمی اب تک واپس نہیں آیا حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہنے جائیے سورج غروب ہونے میں کچھ وقت پا کی ہے ہاں میں نے زمانت لی ہے اگر وہ آدمی نہیں آیا تو میں حاضر ہوں میں حضرت عمر دیکھتے ہیں حضرت عمر غروب فاری کہتے دیکھتے ہیں لوگوں کا مجمع دیکھتا ہے کہ شمال کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے دول اور پٹی ملنے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان وہاں موجود ہوتا ہے وہ نوجوان اپنے گھوڑے سے اترتا ہے حضرت عمر حضرت عمر غروب فاری سے کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تو آ چکا ہے لیکن اگر یہ نہیں آتا تو کیا ہوتا حضرت عمر غروب فاری کہتے ہیں کہ یہ نہیں آتا تو میں اس کے لئے تیار تھا حضرت عمر پوچھتے ہیں آپ نے منجان آدمی کی زمانت کیسے لے لی حضرت عمر نے کہا اس مسلمانوں کے مجمع پر اعتماد کا سوال کیا گیا تھا تو خاموشی تاری تھی آپ نے پوچھا کہ اس میں سے کوئی ہے جو اس کی زمانت لے لے مجھے خوف اٹھا کہ آج اس نوجوان کی کسی نے زمانت نہیں لی تو مسلمانوں کے آپس کے اندر اعتماد اٹھ جائے گا لہٰذا میں نے اندر اعتماد ایسی ہے کہ مسلمانوں کا اعتماد قائم رہ سکے میرے ماریوں دوستو اور ساتھیوں کہ حضرت عمر کے اوپر اس نوجوان کو پوچھتے ہیں کہ جسیوں پر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا کیا وہ کہتا ہے کہ وہ نے اپنے بچوں کو فریدوں کی طرح کچھ کو دائیں اور کچھ تو باہیں اٹھا دیا جو میرے پاس سوالات موجود تھی اس کی بوٹ گیا بنائیں ان کے سپرد کرتی کچھ دائیں کو روانہ کیا کچھ باہیں کو روانہ کیا حضرت عمر کہتے ہیں تمہارا گھر تو ہم میں سے کسی کو نہیں بتا تھا اگر تم نہیں آتے تو ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود تم آگئے کیا وجہ ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نہ جاؤں لیکن مجھے یہ خوف داری ہوا کہ اگر آج میں واپس نہیں آیا تو پھر مسلمانوں کے اس سطح سے مسلمانوں کی اس معاشر سے پہلے وفا نہ ہڑ جائے لہذا میں واپس آگیا ہوں پھر وہ آدیس رہات بھی آگے بڑھتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کساس کا دعوے دار ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں نے اس کو معاف کر دیا حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے تم سے حضرت عدد پاس کی تم نے اس کو معاف نہیں کیا مجمع سے سوال کیا تم نے اس کو معاف نہیں کیا ابو ذر گفاری نے زمانت لی تم نے اس کو معاف نہیں کیا سورج یہاں غروب ہونے کو تھا یہ یعنی کی پہنچا تم نے اس کو معاف نہیں کیا اب جب یہ یہاں آ گیا ہے تم اس کو معاف کر دیتے ہو میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں وہ نہ جواب مسلمانوں کے مجمع میں یہ جواب دیتا ہے ہاں اے عمر آج میں نے اس لیے اس کو معاف کر دیا کہ اگر آج میں معاف نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ مسلمانوں سے اپوردر گزر گزر رہے میرے بھائیوں اپوردر گزر کے ختم ہونے کا خوف حیرت کی پاسداری کے ختم ہونے کا خوف حصار اور حقمات کے ختم ہونے کا خوف یہی وہ مثال ہے جو آج ان تمام مراقیب کے لیے آج ان تمام سمزاران کے لیے ہے جو اپنے حلق کو دباتے ہیں اطاعت کے نظام سے بندے رہتے ہیں قربانیوں کی داستانیں لگم کرتے ہیں وجہ کیا ہے اس انظیم کے مجبوعی شعور کے اندر کس بات کو شامل کیا جاتا ہے اس انظیم کے مجبوعی تربیتی اقزام میں کیا سکھایا جاتا ہے اس انظیم کے مجبوعی کلچر کے اندر کس چیز کو پروان ٹڑایا جاتا ہے اسی چیز کو اگر آج کسی نے اعتماد نہیں کیا تو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا آج کسی نے قربانی نہیں دی حسان کا مظاہرہ نہیں کیا تو لوگ کی دوڑے لگ جائیں گی آج کسی نے کسی کو مانک نہیں کیا تو انتشار ترپا ہو جائے گا میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اس دامی تربا اس معاشرے کی وہ انفرادی تنسیم ہے وہ اثر رکھنے والی تنسیم ہے جس کی مساوات جس کا حسان جس کی اکسیتی جس کی تطاپور جس کی فکر حاشرے کے اندر اور آپ کا بائیس بندے والی ہے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اللہ عقب العالمی اس اجتماعیت پر اپنی رحمتوں کا ہاتھ رکھے لیکن میرے بھائیوں اس اجتماع میں بہت سارے مسائل پرچھوئے ہیں ہاں ایک مسائل روبوں کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں ہاں ایک مسائل سفر کی افراجات کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں ہاں ایک مسائل ہاں ایک مسائل شیل اور انعامات اور کتابوں پر بھی ہوتی ہے لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے اوقات سب سے بڑا وسیلہ اسلامی جمعیت طلبہ کا سب سے بڑا وسائل اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن ہے اس کی محرم فرچ ہوئی ہے اس کی فکر اور تضبت فرچ ہوا ہے اس کی قربانی ہے جہاں ہاں پر فرچ کی گئی ہے اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا ٹھا ہوایا اجتماع یہاں سے لوٹ جانے کے بعد سمہ اور عزاد کے بندت کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں سے لوٹ جانے کے بعد فکر اور دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں سے لوٹ جانے کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ سے ملنے والے شعور کو اپنی پوری زندگی کے لئے روشنی کا ممپا اور مناہ بنانا ہے حلال اور حرام میں طبیز فرق کرنی ہے حیث کی پازداری کرنی ہے پاچھنے کے کسی بھی دائرے کے اندر موجود ہو اللہ حق العالمین کے ذکر کو بھیان کرنے اور اس کے نظام کو اس پاکستان کے اندر نافذ کرنے کے لئے کردار ادا کرنا ہے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اللہ حق العالمین اللہ حق العالمین میں نے آباس میں یہ بات کی تھی کہ ہم کسی کو صرف عجبی سرگرمیوں میں جمع کرنے والی سندھی میں نہیں ہیں ہم کسی کو لسانیت اور عجبیت کے طفالوں کے مضبوطے پر جوا کرنے والے نہیں ہیں ہم کسی کو صرف ممبر ساتھی اور کارٹ و ساتھی کے لئے جمع کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم عجبی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں ہم تعالیمی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں ہم تنظیمی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں ہم سیاسی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں ہم دعوتی اور دربیتی سرگرمیاں دیت ہیں ہم مبائی سے منقفت کرتے ہیں ہم علالتوں کے انوان سجاتے ہیں ہم روم و روڑ تعالی شرکت کرتے ہیں ہم ریلیا اور سیمنات اور Sarفاة عام کا علاقات کرتے ہیں ہم تودو سے قرآن کی طرف لوگ بلاتے ہیں اللہ حق العالمین کے ذکر کر threads لوگو بلاتے ہیں اسلامی جنویہ طلبہ کی انسانی سرگرمیوں کا مقصد چاہے وہ ٹیلنٹ اوارڈ ہو چاہے طلبہ عدالت ہو چاہے سیمین آر ہو چاہے ببائیسہ ہو چاہے کتاب میدہ ہو چاہے کھیلوں کے پروگرامات ہو چاہے مجھے اور اجتماعات ہو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ شعور ادا کیا جائے ایک انسان کو شعور ادا کیا جائے جو آنچ بیٹا ہے کر بھاپ بن جانا ہے آج طالب میں کل استاد بن جانا ہے آج نوجوان ہے کر روکر انجینئر اور وکیل بن جانا ہے لہذا اسلامی جنویہ طلبہ کی سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ ذریعات کا پرچار کیا جائے تحزید کے مقاملے میں اسلام کی تحزید کو غالب کرنے کی جتو جہد کی جائے فکر کے مقاملے میں فکر کا ممہ بنا جائے تذفور کا مقاملہ تذفور سے حکمت کا مقاملہ حکمت سے دلیل کا مقاملہ دلیل سے لہذا اسلامی جنویہ طلبہ کا یہ نظام آپ سب کے سکرد ہیں اسلامی جنویہ طلبہ کے حلقے آپ سب کے سکرد ہیں اسلامی جنویہ طلبہ کے تعلیمی یونٹ آپ سب کے سکرد ہیں بلکہ اسلامی جنویہ طلبہ کے تعلیمی یونٹ نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سرماعہ ہے پاکستان کیا سرماعہ ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب کی نبید ہے لہذا اپنی جتو جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے سلامِ درمِ سُنے نوجوانوں جو اس کے انتر جمع کرنے کی ضرورت ہے اپنی سرگرمیوں کو غصت دینے کی ضرورت ہے حالات کے خدا میں اپنی سرگرمیوں کو سجانے اور سواننے کے ضرورت ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی امان میں آپ سب کو اپنی رحمتوں میں آپ سب کے لئے اپنی محفروں کے درازے کولے آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے وہ ہمارے قناہوں کو معاف فرما دے اللہ رب العالمین الرحمن محیم مالک یوم الدین ایہا کل عبدو ایہا کل سیین اہدن سرات المستقیم اہدن سرات المستقیم اہدن سرات المستقیم سرات الذین نحن تاالیهم فاہدن المغزوب نحن تاالیهم ربنا سلمنا انفسنا ویتم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یا مغلب القلوب سبت القلبی علا دینکا یا مغلب القلوب سبت القلبی علا دینکا یا مصرف القلوب سر بالقلبی 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 علا دینکا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیشو یا اللہ یا غبار یا غبار یا ستار یا ستار یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار دفور الرحیم یا رب العالمین تیری صفاد یا رب العالمین تیری حم یا رب العالمین تیری تعریف یا رب العالمین تیری بزرگی یا رب العالمین تیری قدرت یا رب العالمین تیری ملکلت یا رب العالمین تیری حاکمیت یا رب العالمین تیرا نظام یا رب العالمین تیری زمین یا رب العالمین تیرا آسماء یا رب العالمین تیری پسا ہے یارب العالمین تیری ہوا ہے یارب العالمین تیرا پانی یارب العالمین تیری نعمت ہے یارب العالمین یہ ساری چیزیں ہم گناہ گار انسانوں کے سامنے موجود ہیں یارب العالمین تیرے قدرت ہمارے سامنے موجود ہیں یارب العالمین تیری طاقت ہمارے سامنے موجود ہیں یارب العالمین تیری حاکیت ہمارے سامنے موجود ہیں یا رب العالمین تیرا جلال ہمارے سامنے موجود ہے یا رب العالمین میری رحمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں یا رب العالمین میری محورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں یا رب العالمین تیری صفات ہمارے سامنے موجود ہیں یا رب العالمین ہمارے گناہوں میں تیرے سامنے موجود ہیں یا رب العالمین ہمارے گناہ تیرے سامنے موجود ہیں یارب العالمین ہماری کمسوری تیلے سامنے موجود ہے یارب العالمین ہماری کمسوری تیلے سامنے موجود ہے یارب العالمین ہمارے 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 کمسوری تیلے سامنے یارب العالمین ہمارے کمسوری تیلے سامنے موجود ہے یارب العالمین ہمارے کمسوری تیلے سامنے یارب العالمین ہمارے کمسوری تیلے سامنے موجود ہے یارب العالمین ہمارے کمسوری تیلے سامنے موجود ہے ہم دیلے اور آدین میں آفتا گھرہ کمسوری تیلے سامنے موجود ہے یارب العالمین ہمیں ان ساری ملائیوں سے بچا لے یارب العالمین ہمارے کمسوری تیلے سامنے ملائیوں سے چلے یارب العالمین رحمتی ناصر فرما یارب العالمین بہت سارے ساتھیوں کے گھروں پر مسائل بہت جو رہے لیکن آئے ترے دین کو زدہ کرنے کے لیے سب جبہ ہو گئے یارب العالمین ان کی خواہیش کر کے تیرا تیز بچا ہے یارب العالمین تو ان کے گھروں کو بچا یارب العالمین تو ان کے گھر والوں پر رہے پرما یارب العالمین یارب العالمین ان کے بہت بھائیوں پر رہے پرما یارب العالمین بیماریاں موجود ہیں یارب العالمین بیماریاں موجود ہیں تو شفا دینے والا ہے یارب العالمین جس جس کے گھر پر جس جس ساتھی کے گھر پر بریشانیاں بیماری موجود ہیں یارب العالمین اس کی مدد فرما اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما یارب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں حقیقی اور نفع والا علمتہ فرما یا رب العالمین اس ترزیم کے اندر جمع ہوتے والے لوگوں کو فکر حکمت تدور عطا فرما یا رب العالمین خیر و برکت کا سامان عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو اس اجتماعیت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم اپنی زندگیہ ناؤں پر لگا سکتے ہیں ہمارا قدوس یہ ہے کہ ہم اپنی ترزیم کو داؤں پر نہیں لگا سکتے یا رب العالمین تو ہماری اس ترزیم کو خیر و برکت کا باعث بنا یا رب العالمین نوجوانوں کے دلوں میں دعوت کو منتقل کرنے کا انطبع ہم نوجوانوں کو ذریعہ بنا دے یا رب العالمین آسانیہ پیدا فرما یا رب العالمین آسانیہ پیدا فرما کچھ ساتھیوں نے خصوصی دعاوں کے لئے کہا ہے کرائجی کے ایک رب العالمین کے والد کا اتقال ہو گیا اس کے لئے محفرت کی دعا فرمائے پشاور کیمپس کے رب العالمین کے والد کا بچھلے زندگی دعا لوائے اللہ تعالیٰ اُن کی محفرت فرمائے اُن کی ترزیاد ملت فرمائے یا رب العالمین جن جن ساتھیوں کی دوروں پر مسائل موجود ہے اس کا انتظام فرما یا رب العالمین جو محفروض ہے اُن کی قرض کا خلاص ہے اپنے غربی غزانے سے عطا فرما یا رب العالمین اپنی نعمتیں رحمتیں برکتیں رازل فرما یا رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرما دنیا پھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما عالمِ اسلام کی حفاظت فرما یا رب العالمین دنیا میں اپنے دین کو یا رب العالمین سر بلد فرما یا رب العالمین پاکستان کے اندر صحیح اسلامِ انقلاب کی جد جہز کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین زیادہ زیادہ نوجوانوں کو اس منقلاب اور تبدیلی کے لئے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تکبال منا انکان تسامیل علیم وتقالینا انکان تتواب رایم وصلہ اللہ وطالہ راکہ محمد وعالی وصحابی اللہ آمین